اسلام علیکم جی آپ سب کیسے امید کرتے ہو آپ اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اپنے گھر میں خوش رہیں اور خوش رہا کریں تو جی آج بہت ہی زبردست ریسپی لے کے آئی ہوں آپ کے لیے بہت ہی ٹریسٹی یمی اور جھٹ پر تیار ہونے والی ہے تو امید کرتے ہو میری ریسپی آپ کو اچھی لگے گی اچھی لگے تو لائک شیئر کمیز ضرور کیا کریں اچھا جی یہاں پہ ہم کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میرے پاس آدھا کلو مچھلی اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز کروایا تھے اس کے بعد میں نے اس کو دھویا دھونے کے بعد جی اس میں میں نے نمک اور سرکہ دو چمچ لگا کے اوپر سے میں نے آدھا گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا چھوڑنے کے بعد پھر سے میں نے ان کو دھویا اور دھونے کے بعد اس میں سمیل کافی کم ہو گئی تھی تو ابھی ہم اس میں لگائیں گے مسالہ مسالے میں میں ڈالوں گی لال مریچ اور یہاں پہ نمک اور حل دی چیزیں میں اس میں ڈال کے مکس کر کے پھر ہم مچھلی کو ڈالیں گے یہاں پہ بسم اللہ حرمانی آدھا چمچ لال مریچ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہاں پہ میرے پاس آدھا چمچ نمائی اور آدھا چمچ یہ حل دی اس کو میں اچھی طریقے سے میکس کر کے پھر اس کو ہم لگائیں گے مچھلی پہ بسم اللہ حرمانی ایسے لگانا ہے ساری مچھلی کو یہاں پہ اس کو اچھی طریقے سے میں لگا کے پھر بتاتے ہو اچھا جی یہاں پہ ساری مچھلی کو میں نے مسالہ لگا دی ہے اچھا جی اس کو آدھا گھنٹے تک ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور ابھی اس کو ہم بنائیں گے گریوی اچھا جی یہاں پہ دھنیا پاورڈر تقریباً ایک چمچ سے بھی تھوڑا زیادہ ہے اور یہ لال مرچوں کا پاورڈر نہیں ہے یہ لئے لال مرچ کوٹی ہوئی ہے اگر آپ پاورڈر ڈالنا چاہو تو ابھی آپ کی مرضی ہے یہاں پہ نمک ہس پہ ذائقہ کیونکہ ہم نے مچھلی میں بھی ڈالا ہے تو ہم سالر میں تھوڑا کم ڈالیں گے اور یہاں پہ کسوری میتی اور یہاں پہ گرم مسالہ ہے جس میں جیرہ کالی مریج لونگ اور دالچینی دو عدد چھوٹی ایلیمنٹ ایک تقریباً اور یہاں پہ ہلدی عدد چمچ اور کالی مریج لازٹ میں ہم ڈالیں گے اس سے فلیور بہت ہی اچھا ہاتھ ہے یہاں پہ تقریباً دس عدد لسن ہے اس کو میں کوٹوں گی اور یہاں پہ ہری پیاز ہے وہ تقریباً اوپر والا پارٹ ہے تقریباً تین سے چار عدد میں نے ڈالی ہے اس میں اچھا جی یہ مٹر ہے نورمالی جیسے ہم بوائل کرتے تھوڑا سا میں نے سورکر ڈالا ادھا چمچ اور نمک ڈال کے اس کو میں نے اچھی طریقے سے بوائل کیا اور جی زیادہ کوک نہیں کرنا اس کو 20% چھوڑ دینا یہاں پہ دیکھے تھوڑا سا یہ کچھا ہے اچھا جی یہاں پہ تین ادھا ٹرمارٹر اس کو میں کروں گرائن اچھا جی یہاں پہ لسن ہری والی ہے ٹھیک ہے جی وہ نیچے والا پارٹ اور اوپر والا پارٹ دونوں کو میں نے ساتھ دی کاٹ کے رکھا ہوا ہے اور جی یہاں پہ دھنیا پاورڈر وہ سورکر اچھا جی یہاں پہ ثابت دھنیا گرین کلر والا پارٹ یہ جس طریقے سے بھی اب مچھلی فرائے کرو گے اس میں یہ بہت ہی اچھا زبردست فلیور دیتا ہے اچھوائن جیرہ ایک چمچ دھنیا ثابت والا ایک چمچ اور جی لال میرے ثابت والی آدھا چمچ اور جی یہاں پہ کسوری میتھی آدھا چمچ اور جی یہاں پہ کالی میرے تھوڑی سی مثابت ڈالوں گی تقریباً آدھا چمچ اور جی اچھوائن تھوڑی کم ڈالنی ہے ٹھیک ہے جی زیادہ نہیں ڈالنی چھے چیزیں میں نے اس میں ڈالی اور اچھی طریقے سے میں نے اس کو کیا گرینٹ گرینٹ کرنے کے بعد جب میں نے اس کو باہر نکالا تو اس میں میں نے ڈالی حلدی حلدی پہلے نہیں ڈالنی حلدی ہم بعد میں ڈالیں گے تقریباً سات چیزیں میں نے اس میں ڈال کے پھر اچھی طریقے سے اس کو گرینٹ کیا یہ مچھلی کا مسالہ بہت ہی اچھا اور زبردست بنتا ہے تو آپ بنا کے سٹور کر سکتے ہیں تقریباً ایک دو مہینے تک آپ کا آرام سے چل جائے گا دھنیا پاورڈر دیکھیں یہ ثابت بھی میں نے تھوڑے چھوڑے اور جی تھوڑا پاورڈر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ ایک چمچ میں نے پاورڈر کیا ہے اور جی آدھا چمچ میں نے یہ والے جو ثابت ہیں وہ میں نے ڈالے مسالہ آپ کا ہو گیا ہے ریڈی زبردست اگر آپ چاہو تو ریڈی میٹ والا بھی یوز کر سکتے ہو نہیں تو یہ بھی ایزی لی آپ بنا سکتے ہو گھر میں اچھا جی یہاں پہ میں نے آدھا کپ آئل ڈالا اور جی آئل ڈالنے کے بعد میں نے جیرہ کالی میری ڈالچینی لونگ وہ ڈالے اور اس کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی لسن بسم اللہ حرمان رہی تھوڑا نسن کو ہم بھونیں گے پھر ہمیں اس میں ڈالوں گی پیاس اچھا جی یہاں پہ دیکھیں اس کالی مدلہ کلر چینج ہو گیا تو ابھی میں ڈالوں گی پیاس اور جی زیادہ اس کو نہیں پکانا ورنہ وہ جل جل بسم اللہ حرمان رہی اچھا جی ابھی اس کو میں کروں گی گرینڈ اچھا جی یہاں پہ اچھی طریقے سے گرینڈ ہو اچھا جی اس سب کو میں کروں گی گرینڈ میں ابھی گرینڈ ٹھیک ہے جی پہلے میں نے جو اینہ لیے ہیں ہری پیاس کے نیچے والا پارٹ ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی لسن اوپر والی پارٹ اور نیچے والا پارٹ دونوں اور جی ہرا دانیا ٹھیک ہے جی اور جی اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس ہری میرے چو تو وہ بھی ڈال سکتے کیونکہ میں بچوں کے وجہ سے نہیں ڈالتی تو تینوں چیزوں کو مکس کر کے پھر ہم اس کو کریں گی گرینڈ اور جی یہ والی پیسٹ بھی ریڈی ہو گی ابھی سائیڈ پہ کروں گی یہ والی جی ماشا اللہ یہ الہمدلہ کلر اچھا ہو گیا تو آپ میں ڈالوں گی تماتر اس کو اچھو طریقے پر بنائیں گے اور جی تماتر پر پکائیں گے جیسے پہلے وہ نکل جائے بعد میں ہم ڈالیں گے اس پر اسپائشن یہاں پہ دنگمیٹ ڈکا اچھا جی ادھا گھنڈا ہو گیا اس کو اگر ادھا گھنڈا اور بھی رکھنا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے لیکن ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو میں یہاں پہ آدھا کھنڈا رکھوں گی تو اس کو میں پہلے کروں گی فرائن اچھا جی یہاں پہ اوائل گرم ہو کے آئے تو یہاں پہ میں ڈالوں گے فیش لیکن احتیاسے ڈالنی ہے اس کے چھینٹیں موں میں آئیں گے اچھا جی یہاں پہ جب تک چھینٹیں بند نہ ہو تو اس کو تھوڑا سمید اچھا جی اس کو ہمیں زیادہ کوک نہیں کرنی جسٹ فرائی کرنا ہے جیسے اس کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اچھا جی یہاں پہ اس کو میں دیکھوں گی بسم اللہ علمہ رہنہ ماشاءاللہ اللہ یہاں پہ دیکھیں اس کی شکل پرفیکٹ ہے اس کو زیادہ ہم نہیں کوک کریں گے بس ابھی ہم نکالیں گے اچھا جی یہاں پہ دیکھیں زبردست ماشاءاللہ ہر کی اس کی کلر اور جس کی شکل زبردست ابھی میں اس کو نکالوں گیغی ہمیں نکالیں گے اس میں یہ رمان رہے ہیں احتیاسے نکالیں گے اب اٹھوڑ نہ جائے مچھلی کا مصالہ بنا کر رکھا ہوا ہے اور جی یہ جو سارے بڑے ہوئے ہیں جس میں ہلتی دنیا لال میریچ کالی میریچ اور جگہ سوری میتی نمک اب وہ میں ڈالوں اس کے ساتھ اچھا جی یہاں پر میں نے مصالے ڈال دیئے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہم اس کو کریں گے تھوڑی بنائی بنائی کرنے سے یہ ہوتا ہے اس میں خوشبو بھی بہت ہی زبردست آتی ہے اور جس کے جو گریویے وہ اچھی اور ٹھیک بنتی ہے تو یہاں پر الحمدلہ اس کی بنائی ہو گئی کمپلیٹ اور خوشبو بھی بہت ہی پیاری زبردست آ رہی تھی تو یہاں پر جو گرین کلر والی پیسٹ تھی میں نے بنا کر رکھی تھی وہ میں سارے اس میں ڈالوں گی اور جی تھوڑی ہم کریں گے اس کو بھی بنائی جیسے اس میں جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے کچھ اچھا جی یہاں پر ہری میرے ہرادنیا ہری لسن اور ہری پیاز جو نیچے والا پاٹ ہے اس کو میں نے گرینڈ کر کے ڈالے ٹھیک ہے جی اور مسالے کی میں پھر سے آپ کو بتاتی چلوں جو میں نے مچھلی کا مسالہ بنایا تھا اگر آپ چاہو تو اس میں سے 3 سے 4 چمیں ڈال سکتے ہیں آپ ایکسٹرا مسالے نہیں ڈالے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے ایکسٹرا مسالے ڈالے جیسے مجھے اچھا لگتا ہے میں تھوڑا تھوڑا وہ بھی ڈالتی ہوں تو آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ اچھا طریقے سے میں نے بنائی کر دی اور یہاں پہ دیکھیں آئل بیو پر آگیا ہے تو یہاں پہ بنائی ہو گئی ہے الحمدلہ کمپلیٹ تو میں اس میں ڈالوں گے بھی دو گلاس پانی گریوی آپ اپنے حساب سے رکھنا کم جاتے ہیں اچھا جی گلاس پانی ڈالا ابھی یہ دوسرا گلاس ٹھیک ہے جی اب اس کو میں چھوڑ دوں گی یہ تھوڑا پکے گا اچھا طریقے سے پھر ہم ڈالیں گے اس میں مچھلی اچھا جی یہ آئل ہونا شروع گیا پانی کو بسم اللہ حرمہ رہیم یہ آپ نے ڈالوں گے مطر اچھا جی میں نے مطر بھی ڈال دی اس میں اور جی ابھی میں ڈال دیتی ہیں فریش لیکن احتیاسے ڈالیں گے ٹوٹیں بسم اللہ حرمہ رہیم یہ ہم نے فریک کر رکھوں گے اس میں ٹوٹیں احتیاسے ڈالیں گے جیسے ٹوٹیں یہ بہت ہی اچھی اور تیسٹی بنتی ہے تو آپ ٹرائے کر کے ضرور پکا کے کھانا اور جی آج کل سیزہ نے بولے اور جی نہیں تو میری چینل کو سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن کو بھی دبایا کریں اور جی سپورٹ بھی کیا کریں تو یہ والی ہو گئی کمپلیٹ اب اس کو میں تھوڑا سا ہلاوں گی لیکن چمچے سے نہیں صرف ہاتھ سے میں لاؤں اچھا جی لاسٹ میں یہ میں ڈالوں گی تقریباً ہرا لسٹ اور جی ہرا دھنیا اور جی یہ ہرا پیاس ٹھیک ہے جی لاسٹ میں ہم ڈالیں گے میں نے دیکھ اس کو تھوڑا ہلایا لیکن چمچے سے نہیں ٹھیک ہے جی ہاتھوں سے گیا ابھی یہ جو تھوڑا تھوڑا میں نے بچا کے رکھا تھا یہ ہم اوپر پہ ڈالیں گے اس کو بسم اللہ حرمانی اور جی سلو آج بھی ہم اس کو چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے جی اور ہر چیز اللہ حمدلہ اوکے ہے تو ضرور نہیں پڑے گی کسی چیز کی پھر بھی آپ یہاں پہ ٹیسٹ کر کے پھر آپ ڈال سکتے ہیں اب اس کو میں ڈال سکتے ہیں بسم اللہ حرمانی اچھا جی یہاں پہ میں رکھیں تقریباً پندرہ منٹ یا دس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دوں گے اچھا جی یہاں پہ دو لیمنیں اس کو میں نے نچوڑ کے رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ کو لیمن اچھا لگتا ہے تو ویلنگوڈ نہیں تو آپ اس کی جگہ پہ املی بھی ڈال سکتے ہو اگر آپ کو املی بھی اچھی نہ لگے تو آپ ٹیماٹر کی جو کونٹڈی وہ تھوڑی بڑھا دیں ٹھیک ہے جی نہیں تو وہ میرے خیال سے کونٹڈی صحیح ہے اچھا جی یہاں پہ دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ پرفیکٹ اور جی آئل بھی اوپر آگیا ہے تو یہاں پہ میں ڈالوں گی لیمن بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ فائنل ہوگی اس میں میں نے لیمن بھی ڈالے اور الحمدللہ یہاں پہ دیکھیں زبردست ماشاءاللہ ہر چیز میں پرفیکٹ تو ابھی میں اس کو کروں گی بند اور جی گریوی آپ اپنے حساب سے بنانی ہے ہم ماشاءاللہ لوگ تھوڑے گھر میں زیادہ ہیں تو اس لیے میں تھوڑی زیادہ بناتی ہوں آپ جتنے لوگ اس کے حساب سے کونٹڈی بنانی ہے ٹھیک ہے جی اور جی ابھی میں اس کو کروں گی بند بعد میں اس کو کروں گی ڈش آؤٹ اور جی آئل اچھی طریقے سے اوپر آ گیا ہے تو ابھی ہم اس کو کریں گے ڈش آؤٹ اچھا جی فائنل لوگ دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ پرفیکٹ ہر چیز بھی ابھی ہم کریں گے اس کو ڈش آؤٹ تو جی الحمدللہ یہ ریڈی ہو گئی زبردست طریقے سے اور ماشاءاللہ میں نے یہاں پہ ڈش آؤٹ بھی کر دی زبردست ماشاءاللہ ضائق میں بہت ہی زبردست خوشبہ بھی بہت ہی پیاری آئی تھی تو امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی ریس پی آپ کو اچھی لگے گی اچھی لگے تو لائک شرک میں ضرور کیا کریں اور جی بنا کے بھی کھایا کریں کمیٹس میں بھی بتایا کریں تو ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ